ایک ایسے شاعر سے آپ کی ملاقات کروائیں جو بہت دور دراز کا سفر تیہ کر کے آیا ہے اور چونکہ یہ آواز مائک بہت کھیچ رہا ہے اس نے مجھ سے کہا اور اُلی کے ذریعے ہم سب لوگ یہاں پہ آئے ہیں بہت ہی اچھی شاعری کرنے والے بہت ہی ستھے ساپ ستھے لہجے کے شاعر بہت ہی سہل ممترہ کی شاعری کرنے والے شاعر جناب زیشان چمن گولوی سے میں گزارش کرتا ہوں کہ وہ مائک پر تشریف لائیں اور اپنے کلام سے آپ سبھی حضرات کو نوازیں جناب زیشان چمن گولوی مائک پر اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بہت اچھا آپ لوگ سب رہے ہیں مائک بارے بھئیہ نوشت بھئی کہاں ہے نوشت بھئی تو اپائیمنٹ ذرا کم دینا انہیں ادھر ہی پڑھ رہے تھے تو میں یہ سوچ رہا تھا کبھی ریحان حاسمی نے کہا تھا کہ اے وطن آج بھی عبدالحمید کے جیسے اپنے جسموں کو ہی دارود بنا رکھا ہے ہم مسلمان ہیں ہم مسلمان ہیں محسور کے سلطہ والے اور تم نے ہمیں دارود بنا رکھا ہے اور تم نے ہمیں دارود بنا رکھا ہے چار مفرے میں قومی ایک جہتی کے حوالے سے دھنا چاہتا ہوں کبھی رہا تندوری نے کہا تھا جہر کربل نے کہا تھا کہ حوالی جھوپڑی سب کا مقدر فور جائے گا اگر یہ ساتھ ہم گے مسلمان کا چھوڑ جائے گا دعا کی کہ ہمیں پیار کے رشتے رہے قائم رشتے توڑ جائیں گے تو بھارت توڑ جائیں گا رشتے توڑ جائیں گے تو بھارت توڑ جائیں گے سمیرا جو دشمن ہے ہمارے ملک کہ وہ دور سے سنیے جو دشمن ہے ہمارے ملک کہ وہ دور سے سنیے ترنگے کے سوا اپنا کوئی جھنڈا نہیں ہوگا اگر ہم تہد ہو کر چلیں گے ساتھ مل کر کے تو دعا ہے ہمارے ملک میں تنگا نہیں ہوگا اور کچھ نفرت بالے لوگ وہ کہتے ہیں کہ منغطن سے محبت نہیں کرتے چار مسرک وہ پڑھتا ہو اور پہنچانا ہے میرے چار مسرک نفرت بالے لوگوں تک سنے گا کہ جب آتی راہنے پہ وفاداری نہیں ہوتی اگر لنہا خشی کا ہو تو دے داری نہیں ہوتی جنہیں شکھے وطن سے ہم محبت تک نہیں کرتے انہیں کہہ دو ہمارے خون غداری نہیں ہوتی انہیں کہہ دو ہمارے خون غداری نہیں ہوتی اگر میں بھسنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کے سمجھ میں نہیں آرہا خالی بہت فریس میں میں آرہی ہے ایک بار زوردہ تعلیم جائے کر ہوں جو پہننے کا حجب دے بچار مسرک پڑھتا ہو کہتے ہیں کہ یہ ہندوستان چھوڑ دو بچار مسرک پڑھتا ہوں سنے گا لگ جائے کی سچ بات دے گئی ہو تو میں آپ کی دعا چاہتا ہوں سنے گا کہ ہم وفاؤں سے کبھی ملک نہیں موڑیں گے بھائی چارانہ کبھی ملک کا ہم توڑیں گے دفن ہو جائیں گے اترے زسم میں جان دے کر کبھی ملک نہیں چھوڑیں گے بھائی چھوڑیں گے جان دے کر کبھی ملک نہیں چھوڑیں گے بھائی کیا بات بہت دو شکریہ بچار مسرک پڑھتا ہوں سنے گا جانے کتنا اسے پہکا بہت دو شکریہ بہت دو شکریہ جانے کتنا اسے پہکا ہے سب کو کم تل سمجھ رہا ہے سب کو کم تل سمجھ رہا ہے جب سے دستار کیا ملی اس کو خود کو کم تل سمجھ رہا ہے خود کو کم تل سمجھ رہا ہے شاید بھی تک کو کم تل سمجھ رہا ہے سب کو کم تل سمجھ رہا ہے خود 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 کو کم تل سمجھ رہا ہے شگر اچھا نہیں لگتا ادھر اچھا نہیں لگتا بھر اچھا نہیں لگتا مسلوت ہی مسلوت ہے ہمارے آج آگل میں مسلوت ہی مسلوت ہے ہمارے آج آگل میں مگر ماں کے دنا بھائی یہ بھر اچھا نہیں لگتا مگر ماں کے دنا بھائی یہ گھر اچھا نہیں لگتا اور ہر ایک محفل نئے زیشان اب گنسی سا رہتا ہے شکن ماں کے پہ رہتی اور چہرہ زرد رہتا ہے میری آنکھوں میں آنسو اور دل میں دردی رہتا ہے چار مسلوت میں نوجوانوں کی نظر کرتا ہوں سنیلا تنبیر بھائی کی نظر کرتا ہوں سنیلا کسی کی یاد میں سمجھ آخری مسلوت سمجھ جائیں گے کس کی یاد کسی کی یاد میں ہو کر کے گائے جا رہا ہوں ہے جو دل میں درد ہے اس کو سنائے جا رہا ہوں ہے مجھے معلوم ہے اس کی صدای ہو گئی پھر بھی اسے پانے کی فاہش کیوں لگائے جا رہا ہوں ہے اسے پانے کی فاہش کیوں لگائے جا رہا ہوں میں اور چار مسلوت حاضر کرتا ہوں لگائے کہ حقیقت ہے انہیں دعا چاہتا ہوں جسے دولت نہیں ملتی تو شہرت کیوں نہیں ملتی غریبوں اور یعطیوں کو یہ برکت کیوں نہیں ملتی میرے مالک میرے مولا شکایت بس یہی ہے کہ محبت کرنے والوں کو محبت کیوں نہیں ملتی محبت کرنے والوں کو محبت کیوں نہیں ملتی چار مسلوت پڑھتا ہوں سنے گا چار مسلوت نظر کے حوالے سے حاضر کرتا ہوں سنے گا محبت کرنے والوں کو محبت کرنے والوں کو ملتی کنیا میرا پیٹا ہے کہاں اگلہ شکریہ میرا بیٹا ہے کہاں ڈھونکے لاؤو صاحبو حکمت سے یہی کہتی ہے ماں میرا بیٹا ہے کہاں ڈھونکے لاؤو صاحبو اور اب ماں کیا سوچتی ہوگی ایک یا ڈیڑھ سال ہو رہا ہوگا ماں کے ذہن میں کیا خیال آتے ہیں سنے گا اگر لگے کہ میں نے ماں کی بات کہتی ہو تو آپ سب کی دعائیں چاہتے ہیں ایک بار زور یا تعلی بجائے کہ آپ لوگ شننا چاہ رہے ہیں کہ یہ شکون کا تیری آنکھ میں ایک ماں یہ کہتی ہے دعائیں چاہتا ہوں تنگیر بھائی لیے عشقوں کا دری آنکھوں میں ایک ماں یہ کہتی ہے بچی ہے جو میرے دل میں وہ تھوڑی آسی لوٹا دے مجھے معلوم ہے بیٹا میرا زندہ نہیں ہوگا اگر زندہ نہیں ہے اگر زندہ نہیں ہے وہ تو اس کی لاش لوٹا دو مکمل قسل حاضر کرتا ہوں سنے گا حالات حاضرہ پر اور شاہروں میں سمجھے کوشش کریے گا سنے گا ہمیں اپنا بنایا جا رہا ہے مگر زندہ جلایا جا رہا ہے اگلے شہ پر آپ کی آمین شامل ہو سنے گا کہ وہ شولہ بنتوں بھریں گے یقین وہ شولہ بنتوں بھریں گے یقین جنہیں ہر پل ستایا جا رہا ہے ہمیں اپنا بنایا جا رہا ہے اور اگلا شہر اشاروں میں سمجھنے کوشش کریے گا سنے گا کہ جو قاتل ہے یہاں انسانیت کا جو قاتل ہے یہاں انسانیت کا یہاں انسانیت کا جو قاتل ہے یہاں انسانیت کا اسے سر پر دکھا جا رہا ہے جو قاتل ہے یہاں انسانیت کا جو قاتل ہے یہاں انسانیت کا اسے سر پر دکھا جا رہا ہے اور ایک 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 نئے 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 مددہ بناتے ہیں تو تاج محل لے کر کبھی گوبر کو لے کر کبھی گوبر کو کوہی نور بدایا جاتا ہے اس لیے کہ آپ یہ نہ پوچھ سکے کہ جو پندرہ لاکھ اکاونٹ میں آنے والے تھے وہ آئیں گے نہیں شاید یہ بھی نہ پوچھ سکے کہ ایک کرون پریاد دینے والی جو انہوں نے روجگار سے بھائی اس لاغو کری تھی یہ تو نہ پوچھ لیں اس لیے نئے بدھے مناتے سنے گا کہ نئے مدد بنائے سنے گا نئے مدد بنائے سنے گا نئے مدد بنائے سنے گا کوئی قاتل بچایا جا رہا ہے کوئی قاتل بچایا جا رہا ہے کوئی قاتل بچایا جا رہا ہے بہت بہت شکریہ آپ نے محبت ہوگا ایک مکمل گزل حاضر کرتا ہوں سنے گا آپ لوگ سننا چاہا رہے ہیں تو اس خامورسی سے نہیں سنتے ہیں زوردار تالیہ زوردار تالیہ زوردار تالیہ سنے گا لزت اشک تل کو اگر چاہیے لزت اشک تل کو اگر چاہیے لزت اشک تل کو اگر چاہیے برد سہینے کے خاطر جگر چاہیے برد سہینے کے خاطر جگر چاہیے اگر چاہیے اور اگلا شعر تنبیر ہمارا چھوٹا بھائی ہے سنیں گا کہ تنہا کیسے کٹے زندگی اس لیے تنہا کیسے کٹے زندگی اس لیے تنہا کیسے کٹے زندگی اس لیے زندگی میں کوئی ہم سفر چاہیے زندگی میں کوئی ہم سفر چاہیے زندگی میں کوئی ان کیسے کٹے زندگی اس لیے مطلب کا سیر تھا تو آئے صاحب شکریہ شکریہ تنہا کیسے کٹے زندگی اس لیے تنہاں سے کٹے زندگی سنوے زندگی میں کوئی ہم سفر چاہیے کہ اپنا دل تیرے قدر میں رکھ دوں گا میں اپنا دل تیرے قدر میں رکھ دوں گا میں بس محبت بھری ایک نظر چاہیے بہت بہت شکریہ نوشات بھائی ایک برزوردہ تعلی بجائے نوشات بھائی کے لئے جو نے ایک خوبصورت سا مشارہ کیا یادکار مشارہ انساء اللہ کو کراتے رہیں گے یہی ہماری امید ایک برزوردہ تعلی بجائے نوشات بھائی کے لئے اگلا شعر حاضر کرتا ہوں سنے گا ماں کے خدمت کرو یہ ہے قول نبی ماں کے خدمت کرو یہ ہے قول نبی حشر میں تم کو جنت اگر چاہیے حشر میں تم کو جنت اگر چاہیے اور ایک قضل حاضر کرتا ہوں سنے گا اب نیچے کہے لوں گا سنے گا نبا بھائی کی فرمائش تھی فون پہ بات کھی تھی انہوں نے میں نے فون پہ بھی سنایا سنے گا انہیں تکلیف نہ ہو اس لئے کہنے سے درتے ہیں انہیں تکلیف نہ ہو اس لئے کہنے سے درتے ہیں انہیں تکلیف نہ ہو اس لئے کہنے سے درتے ہیں مرے دنگے یہی بس سوچ کر رونے سے درتے ہیں مرے دنگے یہی بس سوچ کر رونے سے درتے ہیں اگلا شعر کو تیر خاص حضر کرتا ہوں جو مجھے بھی عزیز ہے سنے گا جنہیں پانے کی اب امیت بھی دکھتی نہیں کوئی جنہیں پانے کی اب امیت بھی دکھتی نہیں کوئی نہیں میرا مگر فر بھی اسے کھونے سے درتے ہیں نہیں میرا مگر فر بھی اسے کھونے سے درتے ہیں وہ رو دیں گے یہی بس سوچ کر رونے سے درتے ہیں ہمارے بات رونے گے یہی بس فکر ہے اتنی یہ کس نے کہے دیا ان پہ کہ ہم مرنے سے درتے ہیں یہ کس نے کہے دیا ان پہ کہ ہم مرنے سے درتے ہیں وہ رو دیں گے یہی بس سوچ کر رونے سے درتے ہیں